اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہورا بیل اشرف شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز ملک بھر میں کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دران مزید اٹھانوے افراد انتقال کر گئے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک میں کرونا کی تشکیز کے لیے باون ہزار تین سو چودہ ٹیسٹ کے گئے جن میں سے تین ہزار تین سو سولہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی مضبط قصص کی شرعہ چھے اشاریہ تین تین فیصد ریکارڈ کراچی کے کالجوں میں ویکسینیشن نہ کرانے والے طلبہ کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ریجنل ڈائریکٹر کالجز کراچی کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن میں کہا کیا ہے کہ محکمہ تعلیم سن کے جاری کردہ الانمی کے تحت سترہ سال اور اس سے زائد عمر کے طلبہ و طالبات کو کرونا ویکسین لگوانا ضروری ہے ویکسین نہ لگوانے والے طلبہ کالجز میں داخلے کے علاوہ تحریری اور عملی امتحان میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد بجلی کی پیداواری ترسیلی اور تقسیمی نظام کی اصلاح کر کے سے موثر بنانا ہے مشترکہ مفادات کانسل کے اٹھالیس میں جلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے پاور ڈیویشن کو ہدایت دی کہ تقسیم کار کمپنیوں کی سطح پر ٹیکنالوجی پر مبنی حل استعمال کریں تاکہ کم ادائیگی والے گریڈ میں باقائدگی سے ادائیگی کرنے والے سارفین کو لوڈ مینجمنٹ کی مشکل سے بچایا جا سکے انسی او سی نے سوشل میڈیا پر تعلیمی داروں کی بندش سے مطالق افواہوں کی تردید کر دی ہیں انسی او سی کے مطابق ملک میں 6 سے 30 ستمبر تک تعلیمی داروں کی بندش کی بات میں کوئی صداقت نہیں اس حوالے سے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ جلاس میں ایسی کوئی فیصلہ نہیں کیا کیا صدر مملکت عارف الوی نے یوام دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یو این قراردادوں کے خلاف ورزی زیادہ دیر نہیں چل سکتی عارف الوی نے کہا کہ مسلح آفواج نے افغانستان کی سرحت کے ساتھ بار لگا کر سرحت کو محفوظ بنایا بھارت نے ہر موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے سروراں ملانہ فضل رحمان حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کہتے ہیں امریکی صدر فون نہیں کرتا مودی فون نہیں اٹھاتا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا جنازہ نکل چکا ہے ملکی معیشت کی ترقی کا تخمینہ پانچ اشاریہ چھ فیصد سے کم ہو کر صفر ہو گیا ملک اقتصادی طور پر مضبوط ہوگا تو ساری دنیا سرمایہ کاری کے لیے آئے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مستونگو اور گوادر میں حملہ کرنے والے دونوں دہشتگٹ افغانستان سے آئے تھے ہم افغانستان میں امن اور استحقام کے ساتھ ہیں افغانستان کے نئے سیاسی حالات ایک حقیقت ہیں ساری دنیا کی سیاست کا مرکز افغانستان بننے جا رہا ہے پوری دنیا کے میڈیا میں افغانستان ٹاپ ٹرینڈ ہے طالبان کی کنٹرول سنبھال کے بعد افغانستان میں یونیورسٹیز میں دوبارہ تعلیم کا آغاز ہو گیا سوشل میڈیا پر وائرس ہونے والی تصاویر کے مطابق بعد کلاسز میں طلبہ و طالبات کے دنمیان پردہ لگایا گیا ہے ملک بھر میں ایک ہفتے میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ستر روپے تک مہنگا سب سے زیادہ آٹھا مہنگا کراچی میں ہوا کراچی میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ تیرہ سو پچاس روپے تک فروقت ہوا کراچی میں ایک کلو چینی ایک سو پندرہ روپے یعنی پچیس روپے مہنگی فروقت ہو رہی ہے اسلامباد، راولپنڈی، لاہور اور کوئٹا کے شہری ایک کلو چینی ایک سو دس روپے یعنی بیس روپے مہنگی خریدنے پر مجبور رمیز راجہ کے چیئرمن پی سی بی بننے سے پہلے ہی کرکٹ بورڈ میں حلچل نئے بہران نے سر اٹھا لیا کوچ اس کی دھڑا دھڑے استفعے آنے لگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹیم کا اعلان ہوتے ہی مزوال حق نے ہیڈ کوچ کا عہدہ چھوڑ دیا وکار یونس بھی باولنگ کوچ کے عہدے سے دس بردار ہو گئے سکلین مشتاگر عبدالرزاق نیوزلینڈ سیریز میں عبوری ذمہ داری نبھائیں گے وسیم خان کا مزوال حق وکار یونس کے فیصلوں کا خیر مقدم اور اسلامباد، بالائی پنجاب، خبر پختون خواہ اور کشمیر میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان جبکہ برجستان کے بیشتر اسلام میں موسم گرم اور خوش رہے گا آج اسلامباد، بالائی پنجاب، خبر پختون خواہ اور کشمیر میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان محق میں موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس قائم رہے گا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باہر رہنے کے لئے وزرٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج www.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹاکرام پہ www.btv.pk سبسکرائب پیجئے ہمارے یوڈیوب چینل بارد ٹیلیویشن نیٹ ورک